علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر جو کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں مدان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تینکیو سو مچ بینگ آن دا پروگرام پی ٹی آئی نے منشور پیش کر دیا ہے تمام امیدوار آپ کے آزاد ہیں الیکشن کے بعد کا پروسیجر طریقہ کار کیس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس پہ بھی غور ہوا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام حالات نہیں ہیں ایک مشکل حالات میں یہ الیکشن کی طرف طریق انصاف جائی ہے اور اس الیکشن کو ہونے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا ہے بدقسمتی سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے جب انتخابی نشان آپ چین لیں اور اس کے ممبران کو آپ آزاد الیکشن کی طرف جانے کے مجبور کریں تو پہلے سے ہی آپ نے سواجہ نشان تو کھڑے کر دی ہیں لیکن ہم نے میدان نہیں چھوڑا ہمارے لوگ کھڑے ہیں اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کمپین جب سے میں نے شروع کی ہے آج جگہ میں جس جگہ بھی جاؤں سب کو پتا ہوتا ہے کہ علی محمد کا اتخابی نشان کیا ہے یا میرے نیچے جو سبائی ممبر ہیں اتخابی نشانی اس کا پار ہے جیسے کوئی ہمارے ہیں ازائر شاہ تورو ان کے جہاز ہیں ہمارے ایک اور میمبر ہیں ایدشانہ ڈوکیٹ ان کا بیگ ہے تو اس طرح سے ہمارے ایک اور جو ہیں کینڈیڈیٹ ہیں تارکاریانی ان کا جو ہے ویلچئر ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ تنوہ دیکھیں میں اپنا نہیں بتاؤں گا میرا کیا ہے وہ سب کو پتا شاہد ہوگا تو یہ تنوہ دیکھیں کہ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ کیا مزاگ کیا ہے کہ یا یہ جماعت کے ساتھ ہے یا کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہے جو الیکشن پروسس میں جا رہے ہیں تو کیوں آپ لوگوں کو حق انتخاب سے محروم کریں اس کے باوجود جب ریسپونس آ رہے ہیں وہ بہترین ہے آپ نے کہا پوسٹ الیکشن تو سب سے پورٹن چیز جو ہے فریہ صاحبہ وہی ہے کہ جو ہمارے لوگ اب الیکشن کی طرف گئے ہیں بے شک انتخابی نشان نہیں ہے لیکن جو آپ کے ڈاکیمنٹس آپ نے جمع کی ہیں الیکشن کمیشن میں اس میں آپ نے ایفیڈیویٹ بیانے ہلتی دی ہے کہ میں طریق انصاف کا ممبر ہوں اور طریق انصاف کے پلیٹ فارم سے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں بطورے طریق انصاف کے ممبر کے تو آپ کا انتخابی نشان جاتا رہا ممبرشپ آپ کی ہے تو آپ جب پاس ہوں گے تو آپ آزاد نہیں ہیں طریق انصاف کے ممبر ہیں اگر آپ کسی اور جماعت کی طرف جائیں گے طریق انصاف کو چھوڑ کے باسترسٹ میں آپ آئیں گے لیکن ہم انٹرپارٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے یہ لوگ سارے طریق انصاف میں یا وہ شامل ہیں اور رہیں گے اوکے جو منشور آپ نے دیا ہے اس میں کچھ آئینی ترمیم ہیں وزیراعظم کا برائے راست انتخاب سینٹ کی مدد پانچ سال کرنے کے لیے آئینی ترمیم اگین اسیمبلی کی مدد کم کرنا یہ آپ کے خیال سے ڈوابل ہے دو تہای اکثریت تو مشکل لگ رہی ہے پی ٹی آئی کی الائنس میں بھی آپ لوگ کسی کے ساتھ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیا کوئی سٹریٹیجی ہے اس پر دینا ہوتا ہے یہ قرآن کا حرف نہیں ہے اس میں ہوسکتی ہے آپ جب آئین میں ترمیم کی طرف جائیں گے تو آپ کو تمام جماعتوں کو تمام سٹیکولڈرز کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی تو جس طرح آئین بنا تھا تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک جماعت آپ کو پورا آئین چینج کر کے دے دے ان چیزوں پر ڈسکشن ہوگی اور جس چیز پر اتفاق ہوگا وہ پھر بات آگے جا سکتی ہاں اگر دو تہائی آتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے اللہ کرے اگر ازاد شفاف الیکشن ہوتا بلا ہوتا اب بھی اگر ازاد شفاف ہو تو ہم دو تہائی کی پوزیشن میں ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے لیکن اگر دو تہائی ہم لے بھی لیں یہ میں آپ کو آرگومنٹ پیش کرنا ہے اگر ہم دو تہائی لے بھی لیں میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں کو پھر بھی بٹھا کے بات کرنی ہوگی تاکہ آئین میں جو ترمیم ہو میکسیمم وہ کنسنسس سے ہو باقی سب سے جو امپورٹنٹ چیز پاکستان تحریک انصاف کا اس الیکشن میں جانے کا ہے وہ ہے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی اور یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کو حقیقی ازادی ہر پاکستانی کو ملے گی ظلم سے جبر سے اور لا قانونیت سے وی آئی پی کلچر سے اور اخربہ پروری سے اور اس ملک میں جو بے ہنگم قسم کی ایک چینہ جپری ہے ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے رول آف لاؤ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا مدینہ کی ریاست کی طرز پہ انشاءاللہ کمینگ ٹو واتس ہپننگ رائی ناو کل ریلیز ہوئی آرام سے ہو گئی ریلیز یا کوئی پرابلمز ہوئی ہیں دیکھیں یہ ایک آئینی جمہوری حق تھا پاکستان طریق انصاف کا اور آپ نے دیکھا پیس فل ریلی ہوئی سب اپنے گھر چلے گئے کوئی ایشو نہیں ہوا تو مجھ نہیں پتا اس پر اتنا ڈرنے کی کیا زبورتی لیکن سوشل میڈیا پر آپ کی کچھ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مردان میں نہیں نکالی علی محمد خان نے ریلی ہم دھون رہے تھے ہماری کچھ چوڑی جگہوں پر ریلیز نکلی ہیں میری تو شامد پورے انہیں ٹوانٹی تری میں نکلی تھی لیکن بیسکلی جلسے بھی تھے تو زیادہ فوکس جلسوں پہ بھی تھا ریلیز بھی نکلی ہیں مختلف جگہوں میں لیکن جس طرح ایک بڑے پیمانے کہ آپ پورے زلے کی سطح پہ ایک بڑی ریلی کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوا حلقوں کی سطح پہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ان کی شمولی تھی جلسے تھے وہاں انہیں ایکیویٹیز کی ہیں لیکن ہمارے زیادہ تر جتنے کنڈیڈیٹس ہیں وہ سب اپنے الیکشن کیمبین کی طرف گئے ہیں اس میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے لوگ ریلیز میں گئے ہیں جیسے کل ہماری ایک جلسے پہ انہیں پولیس اور پتنی بگتر منگاڑی پتنی کیا بیجا جہاں میں نے جانا تھا تو میں ہی حران ہوں کہ ایک جماعت ہے جو الیکشن کی طرف جا رہی ہے اب جدر ہمارا انتخابی جلسہ ہو رہا ہے ایک حجرے کے اندر ایک چار دیواری کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہم لوگ کر رہے ہیں وہاں آپ ہماری پیچھے پولیس اور پتنی کیا ہماری لوگوں کے پیچھے وہاں ان میں دے جائے میں تو خیر اس وقت نہیں پہنچا تھا اس وقت تو یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ سختی اور جماعتوں کے ساتھ ہے لیکن جو تصادم کی اطلاعات آئیں علی محمد خان صاحب یہ بھی تو خطناک ہے پی ٹی آئی کے لیے اوریڈی آپ کے اوپر بیگج ہے نائیتھ مائے کا دیکھیں ہم نے دیکھیں ہم نے تو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہیں تو بارہا بریسٹر گوھر صاحب نے بھی اور عمر یوپ صاحب نے ہم سب جو بھی بات کر رہا تھا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پیسفل ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں پیسفل رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی دوسرا فالس فلیگ آپریشن ہمارے نام لگایا جائے کوئی نو مئی نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے نہ طریق انصاف کیونکہ ہماری جماعت ایک پیسفل جماعت ہے ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہماری طرف سے ہو ہم ہمیشہ پیسفل رہے ہیں پیسفل رہیں گے جس سے کسی کو بہانہ ملے طریق انصاف کے اور سختی کرنے کی اور اور لڑی کافی سختی ہے آپ نے دیکھا ابھی ہمارا طریق انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پنجاب میں بچارے جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں نسمت ان سپیس اویلیبل ہے لیکن پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے کیا وجہ ہے ایک وجہ آپ بلاول بھٹو صاحب نے بتائیے آج کل بلاول بھٹو کافی پی ٹی آئی کو یاد کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ فارمر پریزیڈن زدائی صاحب نے بھی ذکر کیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چلانے والے پلانٹڈ لوگ ہیں جو کی قائد و پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ سوال کچھ پارٹی ورکرز بھی آپ کے سوشل میڈیا پر اٹھا رہے ہیں یہ کامنٹس دیکھیں جو پلانٹڈ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اگر کوئی ایسا ہے آپ کسی کو کب تک دھوکہ دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر ایسا کچھ ہے تو طریق انصاف میں نکل آئے ایسا کونسی بات ہے اور اس کا امکام بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا بلے کے نشان انہی پلانٹڈ لوگوں کی وجہ سے گیا ہے جنہوں نے کیس پہ توجہ نہیں دی لیکن جتنی فکر ان کو ہماری ہے اگر اتنی فکر ان کو اپنی ہوتی تو آج ان کو طریق انصاف کے لوگوں سے ووٹ نہ مانگنے پڑتے اور ہمارے لوگوں کو للچائی ہمارے ممبران کو للچائی بھی نظروں سے نہ دیکھنا پڑتا فکر تو کر رہے ہیں اس کو آپ تو کھل کے بات کرتے ہیں you've got a big heart اس پہ ہم آپ کو ہمیشہ پریشیٹ کرتے ہیں پر بلاول بھوٹو آپ کی خواتین کے لیے آواز اٹھا چکے political prisoners کے لیے آواز اٹھا چکے جلسوں میں اٹھاتے ہیں دیکھئے یہ ہے ایک electoral gimmicks بلاول صاحب is playing very smart what is he doing اپنا ووٹ بینک پنجاب میں ختم ہے کراچی میں بھی جانے سے وہ رہا صرف انٹیریر سن میں what he is doing آپ ایک olive branch آپ ایک positive بات طریق انصاف کے بارے میں کر کے ان کی ووٹرس کو اپنے طرف لانا چاہتے ہیں وہ اتنے نادان نہیں ہیں ان کو پتا ہے کیا مطلب olive branch لینے کے لیے آپ کو نادان ہونا ہے if somebody is offering olive branch then take it what's wrong with it آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور جب ہمارے لوگوں کو پکر دکر ہو رہی تھی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی اسی سال سے زیادہ کی بزرگ اور خواتین جو کم عمر ہیں بچیاں ہیں ہماری کم عمر بہنوں کی عمر کی ہیں ان کو جس طرح سے پکڑ پکڑ کے گسیٹ گسیٹ کے ڈالا گیا کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا بلاول ساتھ کی حکومت تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے اب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کیوں نہیں آپ نے کابینہ میں آواز اٹھائی آپ نے اس بات پر سٹینڈ کیوں نہیں گیا اس ایک بیان مجھے بتائیں اس زمانے میں جو ان نے کہا ہو کہ ظلم نہ کریں سو پی ٹی آئی کا مہاہدہ کسی سیاسی جماعت سے ہو چکا جس نے پی ٹی آئی کے اعزاد امیدوار جیتنے کے بعد جائیں گے پاکستان طریق انصاف کے ممبران کسی جماعت میں نہیں جائیں گے وہ طریق انصاف میں رہیں گے ایک بات تسلطل سے کہی جاری ہے جو آپ کی پرانے ساتھیوں کی اوپر جماعت ہے جنگی ترین صاحب کی اب اس تحقام پاکستان پارٹی وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات ہو گئی ہے پرویس خٹک صاحب بھی کلیمنٹ ہے سو کافی لوگ آپ کے آزاد امیدواروں پہ آنکھیں رگا کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہماری جماعت انٹریکٹ رہے گی میجارٹی لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے کیونکہ جس نے پولٹکس کرنی ہے وہ پاپلل جماعت سے کہیں دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہم نے یہ دیکھا عریض صاحب ابھی دیکھا آپ کو پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے ہیں جوگ در جوگ جاتے رہے ہیں چاہے اب حکومت میں تھے تب بھی فارڈ بلوگ بنے ہیں جب آپ حکومت سے نکلے ہیں تب بھی لوگ چلے گئے ہیں دیکھیں امتحان کا وقت ہے آپ سٹیٹس کو سے ٹک رہے ہیں آپ اس ملک کے اس نظام سے ٹک رہے ہیں جو پچھتر سال سے اس ملک میں نافذ العمل ہے اشرافیہ کا نظام وی آئی پی کلچر وہ چند خاندان وہ چند طاقتور لوگ جس ملک کو اپنی جو ہے ایک طرح سے اپنا ایک جاگیر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی پچیس کروڑ ان کی رہایا ہے جب آپ سسٹن کو چینج کریں گے تو آپ کو کولیٹرل ڈیمیج تو آپ کو ہوگا ہر کوئی تو عمران خان کے ساتھ ہر کوئی تو مراد سعید نہیں ہے ہر کوئی تو شہریار خانہ افریدی نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سو کے سو آپ کے وہ لوگ ہوں یہ الیٹرل پولیٹکس ہے اس میں کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پارٹی کا کور انٹیکٹ ہے پارٹی کا لیڈر کھڑا ہے پارٹی کا نظریہ موجود ہے تنظیم موجود ہے ورکر انٹیکٹ ہے عوام ہمارے ساتھ ہے باقی سیاست ہے اس میں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں بنتی ہیں کبھی آپ پہ مشکل وقت آتا ہے کبھی آسان وقت آتا ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس سارے تربولنس میں اس توفان میں اپنا نظریہ بچایا ہے ہماری جماعت کا سیاسی نظریاتی اساس انٹیکٹ ہے اور دوسری طرف میاں صاحب کا ووٹ کو عزدو کا بیانیاں آج کدھر ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی اور پیپلز پارٹی کدھر ہے بھٹو کی پیپلز پارٹی بینظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی کدھر ہیں وہ پرانے جیلے کدھر ہیں